سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہیلو ایوریون میں آپ کا دوست شفیمت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی اکانٹس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جیسے ہی جیسٹی آر ون کا ریٹن جو فائل کرنے کے لئے آپ جاتے ہو کسی بھی نئے فائل شریر میں تو وہاں پر ایک آپشن آپ سے پوچھتا ہے کہ جیسٹی آر ون کا ریٹن آپ کو منتھلی موڈ میں فائل کرنا ہے یا پھر آپ کو کوٹرلی موڈ میں ہے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ آپ کا ویڈیو ہے بہت شورٹ ویڈیو ہے لیکن یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور آپ کو کس طریقے سے آپ کو اسے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ جیسٹی کے پورٹیل پر آتے ہیں تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے لاؤگن کرنا پڑتا ہے تو میں نے یہاں پہ لاؤگن کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیش بورٹ یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں ریٹن ڈیش بورٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فانل شیر کو ہم لوگ چینج کرتے ہیں کیونکہ یہی پر وہ ہم سے فرس ٹائم پوچھتا ہے کہ بھائی آپ جو جیسٹی آر ون کا جو ریٹن فائل کرنے جا رہے ہو تو وہ آپ کو منتھلی موڈ بجانا ہے یا پھر کوارٹرلی موڈ بجانا ہے ٹھیک ہے تو میں لے لیتا ہوں بیس سے کیس ٹھیک ہے اب جیسے کہ مجھے لینا ہے اپریل ٹھیک ہے سرچ دیکھیں اب یہاں پر یہ آپشن آپ سے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے اب یعنی کہ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت سمپل ہے جیسے کہ یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے اب جیسے کہ اس کا بہت سمپل سا اس کا عرث ہے کہ بھائی جیسے یہ بولا ہے یا تو آپ کا ٹرن اوبر پچھلے فائل شیئر میں یعنی کہ جو کرنڈ نہیں بلکہ پچھلے یا آپ کو بورن پریویس فائل شیئر میں کتنا تھا یا اور یہاں پر دیا ہوا ہے کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اس فائل شیئر میں آپ کا ون پوائن فائل کروڑ ہو جائے گا میرے بات کو سمجھے نا بہت سمپل ہے اب مان کے چلوے کہ اس کا معنی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہماری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے یا مجھے اس کا عرثہ کا نہیں بھی معلوم ہے تو آپ کبھی مار سکتے ہونا ہے یا تو یس کرو یا پھر اسے نو کرو میرے بات کو سمجھے کی نہیں آپ تو چلو یہاں پر میں تو جان رہا ہوں کہ بھائی کہ ہمارا پچھلے فانیل شیئر میں ہمارا جو ٹرن اوبر تھا وہ ڈیڑھ کروڑ سے کم تھا نہیں تھا میرا ڈیڑھ کروڑ میرے بات کو سمجھے اور اس سالے بھی ہمارا ڈیڑھ کروڑ سے کم ہی رہنے والا ہے اور اکارڈنگ ٹو رول جو جی اسٹی کا لاؤ یہ بولتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا ٹرن اوبر ڈیڑھ کروڑ سے کم ہے تو پھر آپ جسٹی آر ون کے ریٹن فائل کر سکتے ہو لیکن آپ چاہو تو منتھلی موڈ بھی جا سکتے ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن رول یہ بولتا ہے کہ آپ دو بسے کو بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو لیکن زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کہ چھوٹے ویعاپاری ہوتے ہیں وہ منتھلی موڈ میں اپنا ریٹن فائل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات بھی ہے لیکن اگر آپ کا ٹرن اوبر اگر آپ کو منتھلی موڈ میں جانا پڑے گا مان کے چلو کہ یہ تنی انگریزی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تکہ مار سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے اسے نو کر دیا میں نے بلکل نو کر دیا اب دیکھیں ہم اسے سب میٹ کرتے ہیں جیسے سب میٹ کیجئے گا یہاں پر آپ سے کیا پوچھ رہا ہے are you sure you would like to file gstr1 منتھلی اب یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے کیا منتھلی مرٹن فائل کرنا چاہتے ہو لیکن ہم سے تو گلتی ہو گئی میں نے تو کم آ رہا تھا تو ہم کیا کریں گے اسے cancel کر دے کیونکہ ہمارا turnover ڈیڑکڑو سے کم ہے تو ہمیں کیا لینا ہے quarterly میں لینا ہے تو چلیے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے cancel کر دیتے ہیں چلیے چلیے اب ہم اسے کیا کرتے ہیں yes کرتے ہیں تو دیکھیں کیا کھلتا یہاں آئے نا would you like to opt for quarterly filing of tax return اگر آپ اسے yes کریں گے تو کیا کریں گے آپ quarterly میں جائیں گے لیکن آپ اسے no کریں گے تو by default کس میں جائیں گے منتھلی میں جائیں گے میری بات کو سمجھے نا gst کا یہ بھی law ہے کہ بھلے ہی آپ quarterly way میں آپ آ رہے ہو لیکن آپ چاہو تو آپ منتھلی موڈ میں بھی آپ اپنا gstr1 کا written file کر سکتے ہو میری بات کو سمجھ گئے نا تو بھائی ہمیں کیا جانا ہے quarterly way میں اسے yes کر دیں گے اب دیکھیں ہم اسے کیا کریں گے submit اب یہاں پر دیکھیں صاف صاف یہاں پر انگریزی میں لکھاوا آ رہا ہے کہ بھائی are you sure you would like to file gstr1 on a quarterly basis once you exercise the option you will be required to file gstr1 for the quarters ending اور کیا بھائی however gstr3b will continue to be filed on a monthly basis جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ gstr3b تو آپ کا منتھل ہی بیس میں ہے بھلے آپ کا gstr1 چاہے quarterly ہو یا منتھلی اسے کو فرق نہیں پڑتا gstr3b آپ کا منتھلی موڈ میں فائل ہونے والا بہت ہی easy ہے ٹھیک ہے ہم اسے کیا کریں گے proceed کیونکہ بھائی ہمیں quarterly way میں gstr1 کا written file یہ میں نے proceed کیا چلی اب جیسے کہ میں نے یہاں پر quarterly way gstr1 کا written file کرنا ہے تو وہ ہم نے select کر لیا ٹھیک ہے اب بات ہوتی کیا اس میں edit ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو practical way میں کر کے میں دکھا رہا یہاں پر آپ جیسے login کرتے ہو نا تو یہاں پر edit کا option آتا ٹھیک ہے چلی ہم نے اس پہ click کرتے دیکھیں یہاں پہ آپ کا alteration کا بھی option آرہا جو کہ پہلے نہیں آیا کرتا تھا gstr1 نے اسے update کیا اب یہاں پہ پھر وہی آپ سے بات پوچھ رہا ہے کیا آپ کا 10 over 1.5 سے اوپر ہے ٹھیک ہے نہیں یا پھر آپ کا 1.5 روڑ ہی ہے اور نیچے اوپشن آپ کا کہہ رہا کہ آپ کا current financial year میں آپ 1.5 ہو جائے گا in case of new registration ٹھیک ہے اب یہاں جیسے آپ اسے yes کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا آپ جو جاؤ گے وہ منتھلی موڈ میں چلے جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن آپ اسے اگر نو کرتے ہو تو اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو آپ اسے alteration بھی کر سکتے ہو جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب یہ update ہو گیا کہ آپ اس میں alteration بھی کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پر no کیا اب submit کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ یہاں پر option کیا آرہا you have already opted for quarterly filing no edit is required یعنی کہ ہم نے کیا لیا پہلے سے ہم quarterly لیا لیکن اگر ہم اس yes کرتے ہیں میں آپ کو practical فیم کر دکھا رہا کہ کیا تھا ہم نے یہاں پر edit کیا تو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس close کر دیں گے میری بات کو سمجھے تو اس طرح